منفصے جنم لینے کے بعد ترنت کیا نہیں چل پاتا زیادہ تر اس تھنداری جیو اس وردی پر ایسے ہیں جو اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد ترنت بھی ان کے بچے چلے لگتے ہیں جیسے کی گھوڑا ہانتی گائے بکری بھینس پر منفصے کے ششو جنم لینے کے بعد ایک ساتھ تک سمیں لیتے ہیں تب وہ چلنا سکتے ہیں آج ہم جانے گا سکتے ہیں منفصے کا دماغ بڑا ہوتا ہے اس لئے منفصے وکشت ہونے والے مستس کے ساتھ جنم نہیں لے سکتا کیونکہ سر بڑا ہونے پر مالا اپنے ششو کو جنم دینے میں اسمرد رہتی یونی مار میں سے جنم نہیں دے پاتی اس لئے منفصے کا دماغ جنم لینے کے بعد بھی پوری طرح سے وکشت نہیں ہو پاتا جبکہ دوسرے پرانیوں کے بچے کے دماغ بڑا گائے ہاتھی کا وکشت ہوتے ہیں آپ نے یہ ہے تو جب سے نہ ہوگا کہ منفصے پہلے دو پیرس نہیں بلکہ ہاتھ پیرے کو پیو کر کے چل دیتے ہیں جیسے جانر چلتے ہیں دیرے دیرے سائے بیٹھنے پر منفصے دو پیرے پر چلنے لگا دو پیرے پر چلنے پر ایک کام اور جگہ پیو کر کے دور تک تیزی سے جا سکتا تھا دو پیرے پر چلنے کے قررن دیرے دیرے سائے بیٹھنے لگا پر منفصے شریعہ تھوڑے تھوڑے بدلا ہوئے یونی مارک جہاں سے بچوں کو جنب ہوتا ہے وہ مارک سکوٹا ہوگئے ہیں منفصے چار پیرے سے نہیں بلکہ دو پیرے سے چلتا ہے اور دو پیرے پر چلنے کے لیے دیماغ اتنا تو بکسید ہونا جاریڈیو ہوتا ہے جو اپنے پیر کو چلنے نیانتریت بیلنس کر سکے منفصے کے مستسک ایک سال بعد اتنا بکسید ہو جاتا ہے جو اپنے شریعہ کو بیلنس کر سکے اس لیے مارک سے جنرل لینے کے بعد ترند چلنے میں اسمرت ہوتا ہے ایسے انٹرسٹنگ اور نالوجیبل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چلنے کے لیے دیجئے ہیں ایسے ہماری نوٹفکیشن آپ کے پاس سکتے ہیں مجھے